السلام علیکم ناظرین میرے نام زشان رضا ہے اور آپ زشان رضا افیشل دیکھ رہے ہیں ناظرین بات شروع کریں گے ہم عبدالرزاک جو کہ ہمارے معروف کرکٹر ہیں اور ان کے جانب سے ایک پریس کانفرنس کی گئی اور پاکستانی جو کرکٹ ٹیم ہے ان کی وطن واپسی کے موقع پر انہوں نے پریس کانفرنس کی جس میں شاید آفریدی بھی ہمراہ تھے باقی اور کرکٹرز بھی وہاں پر ان کے ساتھ موجود تھے اور یہ معاملہ پریس کانفرنس سے شروع ہوا اور اب یہ میں معاملے کی اس کی بات کر رہا ہوں جو کہ اشوریہ روائے جو کہ بھارتی اداکارہ ہیں ان کے اور عبدالرزاک جو کہ ہمارے سابق کرکٹر ہیں ان کے درمیان جو معاملہ ہوا ہے جو اس وقت سوشل میڈیا پر بحث چھڑ گئی ہے اس سارے معاملے پر بات کریں گے اور آپ کو اصل حقائق جو ہیں وہ آپ کے سامنے رکھیں گے کہ یہ معاملہ ہے کیا اور اس کے پیچھے کی جو ابھی حقیقت ہے وہ بھی آپ کے سامنے رکھیں گے تو آغاز میں آپ سے جو ہے وہ گزارش ہے چینل کو سسکرائب کریں فیس بک پہ ہمیں فالو کریں تو ناظرین اس وقت ایسا لگتا ہے کہ سوشل میڈیا پر اور کوئی موضوع بحث ختم ہو گیا سارے جو ہم نے جو اہم ایشیوز تھے ان پر بات کر لیا بس ایک ہی موضوع ہے ہمارے پاس اور وہ کیا ہے کہ عبدالرزاق جو ہیں ان کو اس وقت آڑے ہاتھوں جو ہے وہ لیا گیا ہے بات شروع کریں گے دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ میں یہاں پر کچھ چیزیں کلیر کرنا چاہوں گا کہ پاکستان وہ ملک ہے جہاں پر سب سے زیادہ اگر خواتین کی عزت کی جاتی ہے یا خواتین کو عزت دی جاتی ہے تو وہ ملک پاکستان ہے باقی دوسرے ممالک کی اگر ہم بات کریں تو مجھے دیکھیں نہ تنقید کرنا اچھا لگتا ہے نہ کچھ چیزیں کمپیر کروں گا سب کے سامنے حقیقت سب کوئی پتا ہے ہمارے ملک میں خواتین کو سب سے زیادہ بڑھ چڑھ کے عزت دی جاتی ہے آپ دیکھیں ہماری اپنی عوام جو ہے اس پر عوام نے کہا کہ فوری طور پر کہ عبدالرزاق انہیں معافی مانگنی چاہیے اور عبدالرزاق انہوں نے اشوریر رائے کے حوالے سے جو بیان جاری کیا تھا اس پر عبدالرزاق انہوں نے معافی مانگی آپ یہ سوچیں کہ اس کا مطلب ہے کہ ہماری جو عوام ہے وہ کتنی پوزیٹف سوچتی ہے اور رہی بات عبدالرزاق کے معاملے کے تو عبدالرزاق کے حوالے سے اگر ہم بات کریں تو عبدالرزاق جو ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ وہاں کچھ ہوا یہ تھا کیونکہ ہمارے بہت سارے جو لوگ ہیں جنہوں نے وہ ویڈیو نہیں دیکھی جنہوں نے مطلب نہیں دیکھا کہ وہ بعض اوقات ہم لوگ بات کرتے ہیں ہم بنا سوچے سمجھے کچھ کہا دیتے ہیں یا پھر اگر عبدالرزاق کے حوالے سے اگر ہم بات کریں تو وہ مزاق کرنا ان کو پسند ہے اور بلکہ شاید آفریدی چوہے وہ کہہ رہے تھے کہ جب مائک عبدالرزاق کے ہاتھ میں آیا تو میں پریشان تھا کہ عبدالرزاق چوہے تو بہرحال تنقید تو وہ اپنے ہمارے جو پاکستانی کرکٹرز ہیں ان کی اوپر جو ینگ کرکٹرز ہیں ان کی اوپر کر رہے تھے کہ بھائی جیسا سوچو گے جیسا کرو گے جیسی نیت ہوگی ویسے ہی اس کا پھل ہمیں ملتا ہے اور اس میں کوئی دوسری رائے بھی نہیں ہے جیسے ہم نیت رکھتے ہیں کہ آپس میں یونائٹیڈ ہوں ایک دوسرے کے ساتھ مل کر چلیں کیونکہ جو گیم ہوتی ہے کرکٹ جو ہے وہ ایک دوسرے کو سمجھنے کی مطلب بہت ساری چیزیں ہیں اس میں لے کر ان کو بات کر رہے تھے کہ مستقبل میں ہم لوگ کس طرح سے اپنے ٹیم کو بہتر بنا سکتے ہیں یہ اصل جو مقصد تھا وہ بات کرنے کا جہاں سے یہ بحث چھڑی ہے جس جو سوشل میڈیا پر اس وقت جو ہے وہ موضوع بحث بنا ہوا ہے ٹاپ ٹرینڈ چل رہا ہے اپنا سابق کرکٹر جو ہیں ہمارے عبدالرزاق کو لے کر عبدالرزاق یہ کہتے ہیں جی کہ میں نے جو بات کی ہے اس پر انہوں نے معافی بھی مانگی ہے کہ اگر کسی کی دل ازاری ہوئی ہے تو بھائی میں معافی مانگتا ہوں بات دراصل یہ تھی کہ کہا یہ گیا کہ جیسی نیت رکھو گے ویسے ہی تمہیں جو ہے وہ سب کچھ ملے گا اگر آپ نیت ان کا کہنا یہ تھا کہ اشیوری رائے سے متعلق ہاں بات مطلب کرنا کچھ اور چاہ رہے تھے اچانک مو سے جو ہے وہ اشیوری رائے جو ہے وہ نکل گیا مقصد یہ تھا کہ اگر آپ کچھ غلط سوچ مطلب اس میں رکھیں گے تو آپ کے ساتھ کچھ غلط ہوگا اچھا سوچیں گے تو اچھا ہوگا مقصد صرف بات کرنے کا اتنا سا تھا لیکن ہو گئی مستیک ہو گئی مو سے انسان کبھی کبھی اکثر یوں ہوتا ہے ہر بات کو وہ کہتے ہیں نا کہ تنقید نہیں کرنی چاہیے اس کے اوپر بحث نہیں کرنی چاہیے کبھی کبھی انسان مطلب غلطی بھی انسان سے زبان فسل جاتا سکتی ہے ہر زبان سے کیوی جو بات ہوتی ہے وہ اس کی وجہ نہیں ہوتی کوئی ریزن نہیں ہوتی بلکہ ایسا ہوتا ہے کہ سم ٹائم ہم لوگ کچھ بھی بول لیتے ہیں بنا سوچے سمجھے کچھ بھی بول دیا یعنی کہ بات ایکسپلین کچھ کرنی تھی وہ اس طرح سے ایکسپلین نہ کر پائے اور انہوں نے کہا کہ اگر آپ شیوری رائے سے اگر شادی کرتے ہیں تو پھر آپ کیسے یہ توقع کر سکتے ہیں کہ آپ کے جو بچے ہیں وہ بہت متقی پرہیزگار اور انتہائی نیک قسم کے مطلب یہ ان کا کہنا کا مقصد کچھ اور تھا شاید وہ مقصد اس طرح سے وہ بات بیان نہیں کر سکے مقصد سمجھا نہیں سکے مقصد صرف یہ تھا کہ اپنی ٹیم کو آڑو ہتھو لے رہے تھے سمجھا رہے تھے اپنے لوگوں کو اپنی جو ہماری جو ٹیم کی جو پرفارمنس تھی اس کو لے کر وہ بات کر رہے تھے پہلی تو میں آپ کو بتاؤں کہ اب اس پہ جو انڈین میڈیا ہے وہ کیا کر رہے ہیں کہ وہ انہوں نے مطلب میں نے دیکھا ہے خارسور پر انہوں کے ویلوگرز ہیں میں بھی ویلوگ کر رہا ہوں نا میرا بھی ویلوگ سنیں ان کا بھی ویلوگ سنیں کمپیر کریں کہ ہم لوگ کس تہذیب کے ساتھ بات کرتے ہیں ہم کس طرح سے بات کرتے ہیں بات کرنے کرنے میں فرق ہوتا ہے مطلب ایک وہ بات کرنے جو انتہائی لینگویج جو ہے میں تو پہلے کہہ رہا ہوں دیکھیں ہمارے ہماری جو سوسائٹی ہے ہمارا ہماری جو عمام ہے وہ تو کچھ غلط سننے کو برداشتی نہیں کرتی نا اب یہ دیکھیں یہ ایک پوزیٹیف چیز تھی نا تھوڑی سی اگر مسٹیک بھی ہوئی ہے اس کو ہم کہتے ہیں پجابی میں بانگی واگ جانا ٹھیک ہے بانگی واگ گئی اچھا ایک چھوٹی سی بانگی ایک مندے سے اگر ہوئی مسٹیک ہو گئی تو اس پہ ہماری اپنے لوگوں نے کہا کہ نہیں یہ غلط ہے اور معافی مانگو فوری طور پر انہوں نے معافی مانگو ٹھیک ہے فوری طور پر سوری کیا اب جب سوری کر لی ہے معافی مانگ لی ہے تو اب میرے خیال سے اس پر جو ہے وہ مزید بحث نہیں مطلب بحث بنتی نہیں ہے چاہید آفریدی جو ہیں انہوں نے بھی اس پہ کہا کہ معافی مانگنی چاہیے وہ معافی مانگی گئی اچھا شوئے بختر جو ہیں انہوں نے کہا جی کہ انہوں نے اس پہ تنقید بھی کی عبدالرزاق جو ہیں ان پہ اس پر تنقید بھی ہوئی ہے کرکٹرز کی جانب سے تو اب معافی بھی مانگ لی گئی ہے اب میں پچھلے کچھ چار پانچ گھنٹوں سے دیکھ رہا تھا ویڈیو میں نے اس وقت بنانی تھی رات کو لیکن میں نے کہا کہ نہیں صبح جو ہے وہ بنائے گے ویڈیو تو آلریڈی کیونکہ پہلے ہم لوگ جب ویلوگ کر رہے ہوتے ہیں تو کم از کم کوشش ہوتی ہے کہ آفٹر مطلب سیون اور ایٹ آور جو ہے وہ ہم ویڈیو دوبارہ بنائے تو سکون سے میں ویڈیو بناتا ہوتا ہوں جو اپنے رائے کا اظہار ہے اور جو نیوز آپ کے ساتھ شیئر کرنی ہوتی ہے وہ میں ریلیکس ہو کے کام کرتا ہوں تو اس وقت جو موضوع بحث ہیں وہ عبدالرزا کے ہیں اصل ماجرہ اصل معاملہ آپ کے سامنے رکھا ہے اتنی سی بات تھی اور اس بات کو لے کر ہاں مسٹیک ہوئی مسٹیک انسان سے ہوتی ہے سوری بھی کر دی کس مطلب کوئی پلان نہیں تھا کہ اس ایک ادھاکارہ کو ہی مطلب ٹارگٹ کر کے اس پر بحث کی جائے گی یا بات کی جائے گی مطلب ان کے ذہن میں جو اچانک کیوں آیا اور بول دی سمجھانا مطلب کچھ اور چاہ رہے تھے بات کچھ اور ہو گئی اور اس پہ معافی بھی مانگ لے گئی ہے کھیل کو پہلی بات تو کھیل سمجھنا چاہیے میں آج آپ کو کوئی ایک اور بات بتاؤں کھیل کو کبھی بھی یہ نہیں ہونا چاہیے بس کھیل کو کھیل سمجھیں اگر کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ بہت اچھی پرفارمنس ہو جاتی ہے کبھی ایسا ہوتا ہے کہ نہیں پرفارمنس ہو پاتے ہیں کھیل کو اس لیول پہ مت لے کر جائیں ہاں کچھ بہتری لے کر آنی ہے اس پہ کام کرنا ہے وہ انشاءاللہ ہو رہا ہے کام ہوگا کرنا بھی چاہیے تو یہ چیزیں تھیں اب لیکن جس طرح سے اب انڈیا جو میڈیا سوشل میڈیا جو ہے وہ خاص طور پر سوشل میڈیا میں تو حیران رو گیا وہ قسم کی غلیز قسم کی زبان استعمال کی جا رہی تھی کہ یقین کریں میں سمجھتا ہوں کہ جہالت ایک انسان ہے نا ایک انسان سے کچھ بھی ہو سکتی ہے تو اس پہ معافی بھی مانگ لی ہے سوری بھی کر لی ہے تو بہرحال اور بہت سارے ایشوز ہیں جس پر بات کی جا سکتی ہے تو ابھی فیلحال میں نے کچھ بھی میں تو خود احران ہوں کہ اتنا بڑا ایشو نہیں ہے انسان سے مسٹیکس ہو جاتی ہیں اور اگر ان سے مسٹیک ہوئی ہے تو سب نے ان کو تنقید بھی ان پہ کی ہے ہمارے ہاں اپنے ہم سب مطلب عوام نے کہا ہے کہ یہ آپ نے مسٹیک کی ہے اس کو ٹھیک کریں اور انہوں نے اسی وقت جو ہے وہ پھر سوری بھی کی تو اگر کوئی یہ کہتا ہے تو وہ غلط کہتا ہے کہ ہمارے ہاں آپ دیکھیں گے باہر سے بیرون ملک سے خواتین آتی ہیں پاکستان اور یہاں پر آ کر ازاد پھرتی ہیں ان کو عزت ملتی ہے جتنی عزت ان کو دی جا سکتی ہے ہر حوالے سے ان کو رسپیکٹ ملتی ہے تو ہمارے ہاں خواتین کو بڑی قدر کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے کی عزت کی جاتی ہے ایسا نہیں ہے اور اور اگر آپ یہ دیکھیں کہ اگر کوئی اسی سے تھوڑی سی بھی ایک غلطی اور غلطی میں مطلب فرق ہوتا ہے ایک ہوتا ہے جو پلان کر کے کیا جاتا ہے ایک ہوتا ہے کہ بس اچانک مو سے یوں نکل گیا تو اس اچانک نکلنے پر بھی سنقید بھی ہوئی اور سمجھایا بھی گیا فوری طور پر ایک سوری کا جو ویڈیو پیغام ہے وہ بھی جاری ہو گیا تو یہ تھی وہ باتیں جو آپ کے ساتھ کرنی تھی تو آج کے ویلوگ سے متعلق جو ہے وہ اپنی رائے کا احسار کرنا مت پھولیے گا چینل کو سسکرائب کریں فیس بوک پہ ہمیں فالو کریں فیل وقت کیلئے اتنا ہی مجھے اجازت دیں بہت شکریہ اللہ حافظ